بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست اور ناظرین ہماری جو پہلی مہمان ہیں انہوں نے بہت کم عرصے میں پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں ایک اپنا مقام بنایا ہے اس توقع پاکستان کی جو ٹاپ ایکٹریسز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اپنی صلاحیت سے اپنی اعداکاری کی صلاحیت سے اپنی کمٹمنٹ سے ان کی ایک اپنی پوزیشن ہے مگر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جب آپ ان سے بات کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک حسین چہرہ نہیں ہے بلکہ ایک سوچنے سمجھنے والا بھرپور ذہن رکھتی ہیں مختلف سماجی ایشیوز کے اوپر مختلف ایشیوز کے اوپر ان کی جو رائے ہیں وہ یقیناً آپ کو بھی حیران کر دے گی آپ کو لطف آئے گا ان کی باتیں سن کے ہمارے صرف موجود ہیں مومنہ اقبال اسلام علیکم ملکل ام گوڑ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں اور آج کے دوسرے میرے مہمان وہ بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے مومنہ نے بہت کم وقت میں ایک پوزیشن حاصل کی ہے اور جو دوسرے میرے مہمان ہیں وہ پندرہ سالوں سے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں دونوں اپنی جگہ ایک مشکل کام ہیں دونوں کام جو ہیں یہ کمیٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن مانگتے ہیں ہمارے صرف موجود ہیں وحید خان عرف وحید لالا وحید آبکو دیکھ کر رہا مجھے بہت زور سے شیر آیا ہے آپ کو ڈھونڈتے ہیں میری آنکھیں چار سو شیر سے پہلے جو آپ نے ادائیں دکھائیے یہ ایک دب پھر ہو جائے ارے شیر سنانا ہے تو وہاں سنائیے مومنہ صاحبہ آئے ہیں وہاں شیر سنائیے بنتا ہی وہاں شادی وحید کو کیوں سنا سکتے ہیں مومنہ کو ضرور سنا ہے آپ مگر وحید کو بھی سنا سکتے ہیں وحید صاحب نے ہوئی سنانا لیکن مزہ ہونے نہ آنا شیر وسی شاہ صاحب نے تو عرض کیا ہے لیٹو سر آپ سنف نازک پہ ہی چائری لکھتے ہیں نہیں ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا جو اس سے روشنی پانا چاہے پائے یہ خاص بات ہے کہ جواب بھی شاہری میں اتنی باتیں نہ کریں وہ بھول جائیں گے ہم کو یاد نہیں رہا ایک منٹ پہلے اپنا تعریف تو کروا دیں آپ اپنے ڈیزائنر کو ہی نہیں جانتی سوٹ سڑے تھے آپ کے پیروں کی نظر ہے کہ تم کو معلوم تو ہوگی یہ کرامت اپنی ارے واہ 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 کیا کہنے کٹ تم کو معلوم تو ہوگی یہ کرامت اپنی سنگے مرمر پر دھرو پاؤں تو محمل کر دو آجا مومنہ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ کا تعلق جوہے جیولرز کے خاندان سے ہے تو ہمارا تو خیال تھا کہ آپ جیولری میں لڈی ہوئی آئیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے ضروری کہ جو جیسا دکھ رہا ہو ویسا اندر سے بھی ہونا ضروری ہوتا ہے یا جو بٹھائی کے کاروبار سے تعلق رکھتا ہو بہت بٹھائیاں کھاتا ہو اور اس کو شگر ہو جاتی ہے پھر نہیں مگر سونا ایک طرح سے یعنی کہ خواتین کی ہمیشہ خواہش بھی رہا ہے کشی حد تک کچھ لوگوں کی کمزوری بھی رہا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے لیکن مجھے اب at this age or at this point مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا کم چیزوں کو رکھا جائے گا اتنی مشکلات بھی کم ہوں گے حسرتیں کم ہونی چاہیے ہیں خواہشوں پر تھوڑی لگام ہونی چاہیے ہیں age تو آپ کوئی زیادہ نہیں ہے سر بس ٹھیک ہے یہ بہت کم میں نے خواتین ایسی دیکھی ہیں جو کہیں کہ میری اب age جو ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میری کچھ age ہو گئی ہے نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی آپ کو روز کچھ نہ کچھ اتنا سکھاتی ہے کہ ہر سال لگتا ہے کہ دس سال گزر گئے اور یہ سال نہیں گزر رہا آرے 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 دو سال پہلے پھر تو اتنی پکی باتیں نہیں آتی تھی مہنہ ایک دم سے کیوں اوکے آپ ہاں جب لازٹ ٹائم آپ ہمارے شو میں تشریف لائیں تھی تو بڑی ببلی سی تھی یہ فلسفیانہ جو رویہ ہے زندگی کے بارے میں یہ نہیں تھا آپ کے اندر بس اس کے بعد ہی آپ کی کتاب پڑھ بیٹی ایسا ہی ہے یہ سچ بات ہے نہیں لیکن یہ دو تین چار سال میں کیا ہوا ایسا میری خیال میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان ہر انسان مچور ہوتا رہتا ہے اپنے حالات سے جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ زندگی میں گزار رہے ہوتے ہیں آپ ہو جاتے ہیں پر آئی تنگ شیر تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن زخمی شیر زیادہ خطر نانس ہوتا ہے مگر شوخی و شرارت میں کچھ کمی آئی ہے بہت آئی ہے تو شوخی کہاں گئی ہاں شوخی کہاں گئی آئی تنگی آپ لوگوں نے لے لیا مجھ سے یہ سٹریس پاوزز ٹھیک کریں اپنے اچھے ساری کہاں گئی وہ شوخی ہیں شرارتیں وہ آپ لوگوں نے لے لیا ہم سے ادایم میک اپ کرتے کرتے اڑا کے لے گئے ہیں سب کچھ ہم سے میں تو آپ کو میک اپ زیادہ کرتا بھی نہیں ہوں کیونکہ آپ مجھ سے میک اپ نہیں کرواتی اچھے وحید آپ کا بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا کام تو بہت لوگوں کو ہنسانے والا ہے اور خوش رکھنے والا ہے مگر جب بھی ہم نے آپ کو دیکھا آپ بہت سنجیدہ رہتے ہیں انٹرویوز میں بھی میں نے دیکھا کہ آپ کو ہنسان ہے ایک مشکل کام ہوتا ہے پہلے بھی ایک پرتبہ آپ شو میں تشریف لائے تھے اس میں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے مکروز ہے زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ متضاد شخصیت اس وجہ سے ہے کہ وہ کام ہے کیونکہ وہ ہی بریڈ ان بٹر ہے ایک اپنی انسان کی پرسنل اس کی پرسنالیٹی ہوتی ہے اس کی پرسنلیٹی لائف ہوتی ہے اس پیس ہوتا ہے وہ اس میں اس حساب سے رہتا ہے آپ نے سیریس کی ڈاکٹر نے جواب دیتی ہے آپ ایسا بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے میرے شاہل سے بس ہی بھئی انسان کو جو ہے نا وہ سکھا تھا میں دونوں سے جاننا چاہوں گا کہ تین سال میں ایسا کیا ہو گیا آپ لوگوں سے انہوں نے تو زندگی سے کام سکھا آپ نے کیا ویلڈنگ کا کام سکھا یہ جتنے اچھے نیگٹیو رول آپ کر لیتی ہیں آپ اتنی ہی نیگٹیو ہیں یا صرف رول کر لیتی ہیں میں ہوں اچھلی لوگ مجھ سے یہ ستنا چاہتے ہیں ہاں میں ایسی ہی نیگٹیو ہوں لیکن میں یہ کہوں گے تو پھر بتائیے یہ نیگٹیویٹی کہاں سے آئی آپ کے اندر یہ لوگوں نہیں دیا یہ میرے کریکٹرز نہیں دیا مجھے یہ جو نیگٹیو رول آپ کرتی ہیں لازماتے ہونے لائٹر نور بات ہو رہی ہے مگر جب آپ اس رول کو تاری کر لیتی ہیں بھرپور طریقے سے اور جب آپ اس رول سے ہٹتی ہیں تو کیا وہ نیگٹیویٹی آپ کی اوریجنل لائف میں بھی تھوڑی دیر ساتھ چلتی ہے پہلی بات ہو کہ ہم اپنی لائف میں سب لوگ کہیں نہ کہیں اداکاری کر رہے ہوتے ہیں ماں کے سامنے باپ کے سامنے بہن کے سامنے بھائی کے سامنے ہر انسان جھوٹ سچ ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے کتنا جھوٹ بولتی ہے زندگی میں جھوٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات اپنی ماں کے سامنے نہیں کر سکتی کہ وہ ہرٹ نہ ہو جائے کہ آئے میری بچی ٹھیک تو نہیں ہے تو میں کہتی میں بلکل ٹھیک ہوں ویسے اگر آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلو وہ جھوٹ وہ تو میری زندگی میں وہ لکیر ہی نہیں ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتے جو کرنا ہے دنکی کی چوٹ پہ اور اہی بات کریکٹر کو نکالنا ہے دنکی کی چوٹ پہ کیا کرنا ہے کہ سچ بول کے رشتہ ختم کر دو بہتر یہ کہ جھوٹ بول کے کسی کو برباد کر دو ای تنک اس سے زیادہ بہتر ہے نا سچ بول کے کچھ دیر کی تکلیف اٹھا دو کتنے رشتے ختم کیا آپ نے زندگی کئی مندے روڑ دے دیکھے رہے ہیں نہیں میں نے کوئی رشتہ ختم نہیں کیا جو رشتہ چلاتی ہیں وہ ایک لمبے عرصے کے لیے میں نے کبھی کوئی رشتہ ختم نہیں کیا اور میں نے کبھی کسی کو وہ کہتے ہیں نا ایک نوردن پل آکے کبھی پھینکا نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ خیال سی یہ نیچرل ایک عمل ہے اس میں تو ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے یہ چھنی ہے سر وہ جو برے لوگ ہیں برے رشتے وہ چھن جاتے ہیں چاہے کسی بھی شیپ میں ہوں اور اچھے رشتے رہ جاتے ہیں واہ چھنی گرمیوں جی میں بندہ بیس خوٹا بیس محبت کیا آپ نے زندگی میں جی وہ کامیاب ہوئی کے ناکام ہوئی دونوں ہی نہیں ہوئی یہ تو یہ کجیب و غریب آپ نے نیا راستہ نکالا ہے کہ محبت کی مومنہ اقبال نے مگر نہ وہ ناکام ہوئی نہ کامیاب ہوئی یہ کیا ہوا بھئی کیونکہ جس سے کبھی محبت کی ہوتی اس سے نفرت ہو نہیں سکتی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو دل میں رہ جائیں وہ پھر نکل نہیں پاتے ہیں تو پھر جو ایک عزت کا رشتہ ہوتا ہے جس میں پہلی بھی آپ سے بات کری تھی جب رشتہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان کے ذرف کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ذرف کا مالک ہے رشتے میں تو ہر انسان اچھا ہے دوست بھی اچھا ہے دشمن بھی اچھا ہے آپ تو کہنی کہ آپ نے ذرف دکھایا مگر دوسری طرف سے بھی آپ کو یہی رویہ ملا یا مختلف تجربہ رہا آپ کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ چیزوں کو کوئی اینڈ نہیں ہوتا ہے وہ بس دنکلوجر ہو پاتا ہے وہ وہیں پہ کہیں رک جاتی ہے ساہل لدھیان بھی یاد آگئے وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا این جی تو سا کئی زندگیاں برباد ہیں تابن آپ رومانٹک ہیں میں کائی کرو کس طرح کی رومانٹک ہیں بارش موسم چائے شام اس طرح کی رومانٹک ہیں پکوڑا بھی پالو بیچ خواہش ہوتی ہے دونوں آپ دونوں سے سوال ہے لائف پارٹنر کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکل جائیں وہ آپ کو چائے بنا کے دے آپ اسے ناشتہ بنا کے دیں دونوں سے میرا سوال وہ آپ سے ہیتے پٹرول دی ویڈا تو لڑائی ہو رہی ہے محمدہ کس قسم کی رومانٹک سر مجھے میرے ایک سینئر نے کہا کو ایکٹر تھے میرے ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ شادی کیا ہے ہم نا سارے ایک دم ہو گئے شادی کی پیار محبت کی اور کوئی سینئر آپ سے ایسے بات کرتا جس کی ماشاءاللہ اچھی شادی ہو آپ کے لئے ایک رول موڈل ہوتا ہے کہ ان کا تجربہ انہوں نے کہا بچوں تم لوگ آج کل شادی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو بیس فنکشن کر لو یہ کر لو یہ کر لو وہ نہیں شادی اس سے کرنا جس کے ساتھ تم بارہ گھنٹے بھی بیٹھو اور خاموش بیٹھ کے اس کو سن سکو واہ واہ ویسے بھی شادی کے بعد آپ کو خاموشی سے سننا ہی پڑتا جی جی یہ لڑکیوں کے لئے نہیں ہے یہ لڑکیوں کے لئے نہیں ہے لیکن شادی کے بعد اتنے خاموش ہو گئے ہیں بھائی جن ابھی بھی خاموش ہے ہیلو کارل مارکس کی بکری میری بات سکتا بات کریں لیچ میں کچھ لائے میں سیریس بھی ہوتا ہے سیریس کیا کیا ہو گیا سیریس کیوں ہے اتنے ہر جگہ سیریس نیس چل رہی ہے اچھلی میں سیریس پوچھ لیتا ہوں آپ سا آپ رومینس کو کیسے دیکھتے ہیں ایسے دیکھتے ہی نہیں اکھا بانتا ایسے دیکھتے چلی جدو بھی رومینٹک ہو پابیا لینج کر کے وے دے نا خوش ہو جاتی ہوں گی وہ نا اگلی چالا اور کھا 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 نیچر جو ہے وہ بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے بارش کا آپ نے ذکر کیا نیچر خوبصورت لکتی ہے آپ کو نیچر سے محبت ہے جی میں نے تو درخت کو جفی ڈالیا آپ نے میں نے ڈالیا آپ اور بھاکا ہے نا سر پاگل ہیں آپ تو آپ اسے پاگل کہیں یا زندگی میں اور کوئی نہیں رہ گیا تھا اتنی تنہائی درخت میں جتیاں پاہاں گیا مجھے بہی ہمارے دوست ہیں انہوں نے تاں بیٹھا لے ایک ہی کرنے مجھے بہی ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا تھا کہ رومانس کرو نیچر سے اور ایسے کرو پتہ لگے مثال کے طور پر درخت کوئی دیکھو تو آپ اس کو گلے لگا لو پہاڑ ہیں تو ان پر چلے جاؤ اس سے چلانگ مار کے مارے جاؤ پہاڑ ہیں مگر مگر یہ لوگ جتنا مرضی مزا کو ڈالیں وحید لالا کا میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ درختوں کو پیار کرنا چاہیے درختوں کو جبھی ڈالنی چاہیے بہاڑوں کو چومنا چاہیے دریاؤں کو بوسا دینا چاہیے دینے لگے سر مچھی مو جا میں ابھی ان کو کہہ رہی تھی کہ چھو پوجیں بھی بول رہے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں چھو ایسی ختم ہو جائے گا چھو ایسی ختم ہو جائے میں نے سر آپ بلکل چھو ایسی ختم ہو جائے میں تو کہہ رہا تھا اس کو جاری رکھیں کانوں میں رس گھول رہے تھے آپ سہرہ کی ریت کو مٹھی میں بھر کر اس سے باتیں کرنی چاہیے کہیں جائیے گا چھوڑے فکر فکر باب آپ ساتھ ہیں بہت خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید لالا اور مومنہ اقبال آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین ویلکم بیک مومنہ اقبال مومنہ اقبال مومنہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتائیے کہ پچھلے سیکمنے جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے اندازہ ہوا کہ دل آپ کا ٹوٹا ایک مرتبہ تو جب دل ٹوٹا تو پھر آپ انہی کے بہت اداس رہیں کیسے آپ اس دل ٹوٹنے کے مرلے سے باہر آئیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے دل ٹوٹنا جب ہم مچور ہو جاتے ہیں نا جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر روٹین ہو جاتی ہے نہیں ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہر دشتے میں کہیں نہ کہیں give and take چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ یہی ہے کہ کوئی give and take ختم ہو جاتا ہے ریپیر ہوا دوبارہ کی نہیں ہوا ہیل ہوا کی نہیں ہوا نہیں سر کام میں بڑی آسانی ہو رہی ہے ایسے ہی ٹھیک ہے اس دل ٹوٹنے نے آپ کو ایموشنلی سٹرونگ کیا یا ویک کیا پہلے میں بہت ایموشنلی اپنے آپ کو ویک فیل کرتی تھی کہ میں رو سکتی تھی کسی کے بھی سامنے مجھے مجھے ہرٹ ہوا ہے لیکن ابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم بیری سٹرونگ یہ ہوتے ہیں بعض وقت کمپیٹیبلیٹی نہیں ہو پاتی بعض وقت کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جنوین لوگوں کی دو انسانوں کی بعض وقت دھوکہ ہوتا ہے بعض وقت لوگوں کی فترات ہوتی ہے دھوکہ دینا مومنہ کے دل جو ہے وہ دھوکے کی وجہ سے ٹوٹا بری سید اس کے سارے بہن بھائیوں کب ساتھ دھوکہ ہو گیا یہ دیکھ تو جب آپ سے دھوکہ ہوا اور آپ پہ یہ انکشاف ہوا کہ کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے ایک سیکٹ کیا فیلنگ تھی اس وقت آپ کی لیکن ایسا کچھ نہیں تھا جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا بہت زفاہ انسان کو پتا ہوتا ہے نہیں بہت زفاہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے وہ جیسے آپ بچپنے میں کہتے ہیں میری محبت اس کو بدل دے گی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہوئے 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 اب ہم پڑے ہو گئے ہیں کوئی شخص جو ہے وہ فطرتان ایک دھوکے باز ہے اور پھر بھی آپ اس رشتے میں آگے بڑھتی چلی گئی وہی نا ہمیں لگتا ہے بے وکوف عورتوں کو ہماری محبت ان کو بدل دے گی ایسا نہیں ہوتا تو بلکل نہیں ہوتا ایک احساس تھا کہ میری محبت جو ہے وہ کسی کو بدل نہیں سکی اور وہی دھوکہ جو ہے جو اس کی فطرت میں تھا وہ مجھے بھی ملا اس اس ناکامی کے احساس نے کیا جذبات پیدا کیے کتنی طرح ہوئے ہیں میں کامیاب ہوگئی ہوں میں ناکام ایک دن اپنے آپ کو فیل نہیں کی نہیں مگر آپ اسے بدل نہیں سکی نا اگر وہی شخص دوبارہ آپ کی زندگی میں آ جائے تمام تر معافیوں کے ساتھ تمام تر کہ میں بدل گیا ہوں تو پھر جو دھوکہ دیتا ہے نا سر اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے نہیں وہ تو اس نے مان لیا اگر وہ کنفس کر لے اور شرمندہ ہو نہیں میں نے آج تک کسی کو دھوکہ دینے والے کو یہ کہتے نہیں سنا سوری میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا وہ اس پہ بھی لیم ایکسکیوزز بنا کر آپ کو دیں گے کہ دیکھو ایسے ہو گیا تھا نا تو پھر میں نے ایسے کر دیا تو شخص بلکل سرنڈر کرے اور انتہائی خلوض کے ساتھ یہ مانے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی وہی شخص اور اگر آ جائے تو پھر آپ ماف کر دیں گی ایکسپٹ کر لیں گی یا یہ ہے کہ اسے رد کر دیں گی خیر میں اس پوائنٹ تک تو کبھی اپنے آپ کو لے کر ہی نہیں جانا چاہتی کہ کوئی میرے سامنے آکے کھڑا ہو جائے کیونکہ جو آپ نے کر دیا آپ کا بہت شکریہ ایم گلیڈ کہ میں نے آپ کو اتنے قریب سے جان لیا لیکن مافی وافی والا تو سسٹم ہی نہیں ہے کہ اگر وہاں سوچوں گی نا تو وہ ہوگا آپ کے ہاں ہے مافی بھی شکر کرنا ہے میں نے آج پہ کسی بندے کو یہ کہتے نہیں سنا کہ میں نے دھوکا دیا ہے کبھی آپ نے سنا ہے اپنی لائف میں کہ کوئی کنفرینڈ کر رہا ہو کیا میرے سے کسی کا دل دکھایا گیا تو چلے آج آپ سے یہ سوال کرتے ہیں آپ نے کتنوں کو دھوکا دیا میں نے کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیا کیونکہ میں نے بچپن سے چیز کوئی بے وفائی کی ہو کسی کے ساتھ نہیں کبھی بھی نہیں کی وہ میرے خون میں ہی نہیں ہے اور میں یہ بار ڈنگے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ میں سامنے سے کہہ کر جانا پسند کروں گی نہ کہ پیٹ پہ آپ کے چھوڑا خوب کے کہوں کہ اس سوری مجھے پتہ نہیں چلا تمہیں لگ گیا تمہیں درد ہو رہا ہے یہ تو آپ انٹینشنلی کرتے ہو نا تو اگر میں انٹینشنلی کروں گے تو میں بول کر کروں گی ریلیشنشپ میں مومنہ اگر دو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں بھائی تو آپ سے بھی میرا سوال ہے بس رہنے دیں آپ نہیں میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں یہ شادی شدہ ہے دھیان سے سر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ ایمانداری سے رہ رہے ہوتے ہیں کوئی گربر نہیں ہوتی ایمانداری سے رہ رہے ہوتے ہیں مگر دل ہے کہ مانتا نہیں بھر جاتا ہے کبھی بھر جائے تو کیا کرنا چاہیے بھر جائے تو پھر دوسری ایکٹیویٹیز اپنے مائن کو آپ ڈائیورڈ کریں جیسے آپ کو گھڑ سواری پسند ہے وہ کھلنے ہیں وہ کھلنے ہیں جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ آ کے کہہ دینا چاہیے آپ سمجھتے ہیں اس کا قائل آپ ہیں کہ نہیں ہیں سر بلکل کہہ دینا چاہیے یا دل بھرنے کے باوجود بھی رہتے رہنا چاہیے اگر ایک ٹیگ وہ زائی سی بات ہے وہ تو ہے لگانا ہوتا ہے لگ جاتا ہے پھر بعد میں چاہیے آپ کا دل بھر جائے یا نہ بھرے وہ تو نبھانا تو ہے ٹھیک ہے پھر آگے بچے ہیں پھر اس کے بعد گلت بات ہے یہ اس کے بعد تو ہوگی سکتا جب آپ کا دل بھر جائے آپ کیسے کسی عورت کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے دل بھر گیا نا آپ تو زیادتی اس کے ساتھ رہے ہیں جس کو آپ نے زبردستی رکھا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دل کا بھرنا کیا ہوتا ہے مجھے تو یہ ڈیفینیشن ہی نہیں سمجھا بتائیں نا کہ میرا دل بھر گیا ہے بتائیں نا یہ دھوکا ہے کبھی کبھی بٹ فیملی سے ہیں کب اٹھا کے مار دیں گے یہ دھوکا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے جھوٹ کریں انہوں نے کہا نا ایک ہو جیسے عزب دانو الیکشن آلے دن میں پتہ لگتا ہے میں آن ہی لاڑ رہا ہوں بھائی جوٹ ایسے ہوتے ہیں جو مولنے پڑتے ہیں دل بھر گیا مگر آدمی یہ سمجھتا ہے جو لالا بات کر رہے ہیں سر بیٹ کرتا ہوں لالا یہ کہہ رہے ہیں کہ دل بھر گیا ہے مگر ایک کمیٹمنٹ تو ہے نا کہ ٹھیک ہے اب دل بھر گیا ہے مگر میرا ایک رشتہ ہے گھر ہے بیوی اپنا بچے ہیں تو میں دل بھرنے کے باوجود بھی رشتے کو چلاوں گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دل بھر جائے تو اس سے کہہ دو کہ دل بھر گیا ہے یہ ہے سوال پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ناکامی یا آپ کی چوئس ہی ایسی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار نہیں پھر آپ نے بندہ غلط چوز کر لیا ہے تو یہ آپ بات کریں آپ یہ مت کریں کہ پھر میں لے کے چلوں گا یا آپ میں وہی کہہ رہی ہوں محبت اور دل کا بھرنا یہ کوئی تعلق یہ کوئی ہے ہی نہیں تعلق نہیں میں تو پوری زندگی اس کو دیکھ سکتی ہوں جس سے مجھے محبت آیا چاہے وہ میرے ماں باپ ہیں میرے بہن بھائی ہیں ابھی تو آپ پہر دے وہ سامنے ہی نہیں میں بات کریں میں دھوکے سے پہلے بات کریں اگر مجھے میرے ماں باپ سے پیار رہی ہیں کل کو میں شادی کرتی ہوں مجھے میرے شوہر سے پیار ہوگا تو میں ایسا انسان چنوں گی جس کو میرا اسے کبھی دل نہ بھرے اور کبھی زندگی میں اس کو بھی میرے سے کبھی لگے کہ کہ میں اس کے ساتھ نہیں چل پا رہا ہوں تو میں اس کو عزت کے ساتھ اس کا سپیس دوں گی کہ بھائی نہیں لے کے چلو وحید اور مومنہ آپ دونوں سے میرا ایک سوال پر ہے اس میں بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے دنیا میں جو ریلیشنشپ کے جو گروز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ پانچ سات سال کے بعد انسانوں میں تبدیلیاں آتی ہیں سوچ میں تبدیلی آتی ہے فکر میں تبدیلی آتی ہے یعنی کہ حسن اور عشق کی پسند اور ناپسندیدگی میں تبدیلی آتی ہے ایک فیز میں آپ کو کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے ایک فیز میں کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس فیز میں آپ نے جس پارٹنر کے ساتھ زندگی شروع کی ہے بعض اوقات بالکل آپ کی سوچ بدل جاتی ہے اب وہ پارٹنر آپ کا پارٹنر ہوتے ہوئے بھی اجنبی ہو جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس موقع میں کیا اس سے کہہ دینا چاہیے یا پرانی کمٹمنٹ کو ساری زندگی چلانا چاہیے وحید کا اگین یہ خیال ہے کہ پوری زندگی چلانا چاہیے یہ جھوٹ نہیں ہے یہ کمٹمنٹ ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں اگر ذہن بدل جائے تو اس سے کہہ دینا چاہیے جب آپ کہہ دیں گے تو وہ رشتہ کیسے چلائے گا وحید میں نے اس لیے کہا کہ یار چلو اب ایک چیز نہیں چلی اچھا چلو ٹھیک ہے یار ہاں نہیں آجو دوسرا ایسا نہیں یار یہ بھی نہیں محبت تو وہ جذبہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا وہ ہوتی رہتی ہے مختلف اشکال ایک سوال کرتا ہوں آپ ایک آپ نے شادی کی دس سال کے بعد کسی وجہ سے آپ کا دل بھر گیا ٹھیک ہے نا یا وہ شخص جو تھا جن وجوہات پہ آپ نے اس کو پسند کیا تھا اس کے رویہ بدل گئے اس کی سوچ بدل گئے آپ کی سوچ بدل گئے آپ کی چوائز بدل گئی سب کچھ بدل گیا تو آپ اس سے کہہ دیں گی کہ اب تو وہ نہیں رہے ہو بلکل میہ بیوی کا جو رشتہ ہے ہم مسلمان کیوں تو پھر وہ کیسے رہے گا اگر اس سے لگے گا کہ میری بیوی کا دل مجھ سے بھر گیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ رشتہ کمزور ہو جائے گا میں یہی تو ان سے بات کر رہی ہوں کہ جب آپ کے دل میں ہی آ گیا کہ میرا دل بھر گیا ہے آپ اس انسان کو وہ آپ کے سامنے چلتا پھرتا آپ کے گھر میں ہے آپ اس کو دیکھ کے ایسے سوچیں کہ میرا تو دل بھر گیا ہے چلو پھر بھی چلو گھر کی ماسی ہے کام کروا رہی ہے یا کر رہی ہے کچھ بھی ہے اس کے ساتھ جاتی ہے جو آپ کی محبت میں بیٹھی ہے یا تو پھر مقابلہ دونوں طرح اچھا ماسی کی سو بات نہیں ہو رہی میں اگزاٹ نہیں اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ماسی ہے تو وہ گھٹی ہے نہیں ایم ایم تاکنگ جو ہاؤس وائپ ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہے نا جیسے ہم لوگ ورکنگ وومنز ہیں ہم کام کرتے ہیں ہم تیار ہوتے ہیں لیکن جو گھر میں ایس مائی مادر وہ ہاؤس وائپ ہیں ان کو میں جتنا بھی بٹھا لوں ماما بیٹھ جاؤ وہ پھر کام کرنے چلی جاتی ہے کچن میں نہیں میرے بچے ہیں میں ان کے لئے کھانا بناؤں گی میرا شہر آئے گا میں اس کے لئے میں اس پوائنٹ ایو سے کہہ رہا ہوں جو ان کے مائنڈ ہے نا وہ صرف اپنا گھر اور خاندان ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس عورت کے ساتھ پھر اس وقت زیادتی ہوتی ہے جو آپ کا گھر چلا رہی ہے سنبھال رہی ہے ٹھیک ہے پھر محبت نہیں ختم ہونی چاہیے مجھے آپ کی بات پر کوئی اتراز نہیں میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا پوائنٹ او فیو جو ہے وہ کھل کے سامنے جو میں اب سمجھ پایا ہوں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک رہے انسان کی اس رشتے میں پورے دل کے ساتھ رہے اور اگر دل بھر جائے تو اس سے کھل کے کہہ دے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کوشش کرنی جائے کہ گھر بچائے ہزبین بھائی کمیلیکیشن پر چلتے ہیں روز خوڑا خوڑا بھی کریں گے تو دل نہیں بھرے گا آپ پوری زندگی گزار سکتے ہیں کیا فائدہ کہ پہنتیس چالیس سال بعد آپ کہہ رہے ہوں اب پھر رستے جدا ہو جائیں پہنتیس چالیس سال کے بعد تو شاہ چی شکلیں ملنی شروع ہو جاتی میاں بی بھی پہنٹ برا لگنے بے مممہ مولتی ہیں یہ بات میں نے ان کو دیکھا ہے اپنے پیرنٹس کو اپنے تایا کو اپنے چاچی کو مطلب سب کو وہ اتنا ان میں آج بھی پیار ہے میں نے ان کو دیکھا کہ میرے اببہ نے لگ ایسے کیا ہو کہ میری بیویر بابا آج بھی بیٹ کرتے ہیں کہ تیار ہوں گی کبھی ہمت نہ پڑی ہوں گی دیکھیں نا دل دریہ سمدروں ڈھونگے دل میں کیا ہے یہ تو آپ کے اردگرد کے لوگ جانتے ہیں میں نے اپنے بابا کو آج بھی دیکھا جب وہ میری امہ کو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہی ہوتی ہیں میں تو ان کو ہوتا ہے کہ یہ بیٹ جائیں میں نے دیکھا ہے وہ پیار وہ تو مجھے اس پیار پر یقین ہے کہ دنیا میں یہ چیز اگزست کرتی ہے بلکل کہ ان کو فکر ہے ان کی میں نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا ہے یہ تجربہ آپ عوام کے ساتھ شیئر کریں یہ جس محبت کی بات کر رہی ہیں آپ اپنے پیرنٹس کے درمیان اور آپ کریں کہ پورے خلوصے دل کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کی پیچھے راز کیا تھا ایسا نہیں ہے کہ دونوں بلکل ہمیشہ اچھے سے رہے کہ جی جان جی 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 کر کیسے نہیں سمٹیمز کچھ چیزوں کے اوپر ان کے کلاشز بھی ہوتے ہیں کہ نہیں آپ یہ بات غلط کریں اس بچے کو ایسے نہیں ایسے لے کے چلنا ہے ہوتے ہیں کلاشز لیکن وہ جو عزت کا دائرہ ہوتا ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کی عزت کہ وہ ایک عورت اپنا گھر بار سب چھوڑ کے آئی ہے میرے لئے اور میں نے اپنے بابا کو ہمیشہ دیکھا ہے اممہ کو اتنا پیمپر اتنا پیار اتنی عزت دیتے ہوئے تو اممہ ہوتا ہے سمٹیمز کیسے پیمپر کرتے ہیں آپ کے والد آپ کے بعد وہ ان کی ہر چھوٹی چیز کا خیال رکھتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ جیسے میرے اببہ ہے نا بہت لونگ اور کیرنگ ان کو بھی ویسے ہی ملے ان کے جب ہماری شادیاں ہوں تو ان کو بھی ایسے دماد ملیں جیسے وہ خود ہیں اور یہ ہر لڑکی کی بیش ہوتی ہے کہ اگر سپوز میرا باپ جتنا اچھا ہے نا ویسے اس کو ملنا چاہیے آگے بہت اچھا اور جیسے ہی دے گا جیسے آپ کے والد ہیں ایسے ہی آپ کا خیال لگے گا جیسے آپ کے والد آپ کی والدہ کی خیال لگے گا بالکل آپ تو ایسے رونا شروع ہو گئی جیسے رخصتی ہونے والی آپ کی آپ خوشی خوشی آئیے ہیں خوشی 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 بلکل بلکل اور میں آج کل یہ دیکھتی ہوں نا کہ لیکی ڈیورس ہو رہے ہیں لوگوں کے تو اتنا مجھے بہت انزائیٹی ہوتی ہے جب میں دو لوگ جو سات رہے ہوتے ہیں وہ اتنے برے طریقے سے ایک دوسرے کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں بے شکر سوشل میڈیا پر ہو یا ریال لائف میں ہو کہ یہ یہاں بیٹھا ہے تو میں نہیں آپ نے جب کسی کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہوتا ہے تو اس کو بعد میں بھی اسی عزت اور مقام اسی دائرے پر رکھنا چاہیے جو ریلششپ میں بعد میں ایک دوسرے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو تکلیف دیتی ہے وہ پھر میرے گھر کی ہو نہ ہو لیکن باہر کسی کی بھی ہو کہ مجھے پسند نہیں آئے گا کوئی لڑکا کسی لڑکی پر کمنٹ کر رہے اس کے ساتھ رہنے کے بعد یہ تو ایسی تھی تم نے ایسی کے ساتھ اتنا ٹائم کیسے گزار لیا پھر تو تم بزدل ہوئے اور مجھے اس لڑکی پر بھی پرابلم ہے کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ پورا ٹائم رہی کیوں تمہارے پاس تو آپشن ہے ہم پڑے لکھے لوگ ہیں آپ جو بات کر رہی ہیں آپ کے تھوڑ اس وقت یہ بات پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں جانی چاہیے کہ جب آپ کسی بھی ریلشنشپ میں ہوتے چاہے مرد اور عورت کا ریلشنشپ ہے بھائیوں کا ہے کولیگز کا ہے وہ تمام عرصہ جو ہے وہ ایک اعتبار کا رشتہ ہوتا ہے اور اس دوران جو بھی آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہوتا ہے آپ ان کمزوریوں کو جب آپ اس رشتے سے باہر جاتے ہیں بعد میں آپ اس کا تماشا نہیں لگاتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو مرد و زن کا رشتہ ہے اس پر تو دیکھئے قرآن کی آیت بہترین نہیں اس کے بعد کوئی چیز رہ نہیں جاتی ہے اس سے سیکھنے کے بعد باری طالعہ اشارت فرماتے ہیں کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے تو ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا ہے ایک دوسرے کی زینت کا باعث ہونا یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے میں سب سے یہی اپیل کرتی ہوں آپ کے ڈیورسز ہوں آپ کے بریک اپس ہوں کچھ بھی سوشل میڈیا سے اسے دور رکھیں کیونکہ یہاں ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سوائے ٹائپنگ ہے تو ہم اس اتنی سی بات کو نہ اتنا تماشا بنائیں گے جو کسی کی زندگی بھی ختم کر سکتا اس کو منٹلی ڈیسٹروئے کر سکتا بلکل دروس کریں جیتے جی لوگ مر جاتے ہیں ایک دوسرے کو عزت سے ہی کریں الویدہ بھائی نہیں گزر رہی بھائی ناغین سٹے ویدہ سٹے ویدہ ہمیں سے موجود ہیں وحید لالا ہمیں سے موجود ہیں مومنا اقبال اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ ان کو ایسا ہی حزبن ملے جیسے ان کے والد ان کی والدہ کی کیر کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ ہی نکھائیے گا تو ہم ایک خود بات آپ ساتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بات پر ختم گئی ہمیں سے موجود ہیں وحید لالا ہمیں سے موجود ہیں مومنا اقبال نجف کیا ہے پروگیم کے اس مرلے میں جی ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے اور اس میں آپ دونوں سے ہوں کے مزے مزے کے سوالات تو دیکھتے ہیں کہ پبلک آپ دونوں کے بارے میں کیا جانتی ہے اور کیا جاننا چاہتی ہے جی میرا مومنا سے سوال ہے کہ آپ کی آنکھیں بچپن سے ایسی ہیں یا کاجل لگا لگا کے بڑی کی ہے اوہ اوہ اتنے غور سے دیکھتے ہیں نہیں بچپن سے ایسی ہیں لیکن میں نے کاجل بھی بہت لگایا کالیج ٹائم پر بہت 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 کیسے لگاتی تھی وہ اثر رہ گیا شاید ویسے آنکھیں بڑی ہو تو زیادہ نظر آتا ہے ساف ساف تو دیکھا نہیں دھوکے باز کو پہچان لیا انہوں نے دیکھا نہیں پاہن سال لگے سمیر اہم ویسے کتنے سال لگے تھے آپ کو دھوکے باز کو پہچان لیا پہچان لیتے ہیں ہم بس اپنی مرضی سے آنکھیں بند کئے ہوتی ہیں اوہ 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 ویسے میں کچھ دھوکے ہیں نا حسین ہوتے ہیں ہاں وہ جاری رہنے چاہیے جاری رہنے ہاں 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 جی آگے بڑھتے وحید لالا جب کوئی خوبصورت نازوک حسین لڑکی آپ کو پیار سے لالا کہہ کے بلاتی ہے تو آپ کے دل پہ کیا گزر دیئے ہیں کیا گزر دیئے ہیں ہاں 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 ایسر میں اس کا مطلب لالا کیونکہ ایک نام ہے لالا پھر دوسری طرف سے بھائی کو بھی کہتے ہیں بڑا جھوٹا جی 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 تو بلکل آج ہمارے علم میں اضافہ ہوئا ہے ہاں ہاں نیم کل نہیں کل کیوں تو کہتے ہیں تو وہ آپ کو لالا کیوں کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کیریکٹر کا نام ہے اس وجہ بھائی کی بیسے پرسنل ہی نہیں کہتے ہیں پرسنل ہی کوئی نہیں کہتے ہیں میرا یہ ماننا جی آگے بڑھتے ہیں میرا مومنے سے سوال ہے کہ آپ کا مومنے اقبال ہے تو آپ لامنے والے کوئی شیر سنا دے یا ان کا یارنی تو گالی کا سنا دے ماننم لی کا سنا دے میٹھا پہلے آپ جا کے دبائی کھا لیں ایسے سید بنا لیں توبہ ہاں بے شیر شیر نہیں آتا ایسے کرتے ہیں شیر نہیں آتا شیر نہیں آتا مگر وہ ہے نا ہمارا پاس شیری کا عاشق شیر پھر میں ایک ہی کہہ دیتا ہوں اپنا میرا شیر ہے چھوٹا سا ہے وہ بھی کہہ رہے تھے اسی لیول کا شاید چاہ رہے تھے کہتا ہے کہ کیا سمجھتے ہو وحید لالا کہتا ہے کہ کیا سمجھتے ہو تم ہم سے جیت گئے کیا سمجھتے ہو کہ تم ہم سے جیت گئے تمہیں ہم سے ہارے برسوں بیت گئے آگے دیکھتے ہیں پبلک کیا جانتی آپ دولوں کے بارے میں اور کیا جاننا چاہتی میرا وحید لالا سے سوال ہے کہ وحید لالا کبھی کسی کی ممکری کرنے پر کٹ پڑی آپ کو آہاں کٹ پڑی آپ کو نہیں آسا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ممکری انپرسونیشن اسی کی ہوتی ہے جو آلیٹی مشہور ہوتا ہے یہ تو آپ اس سے کہتے ہوگے جو آپ کی طرف باتا ہوگا آہاں کٹ پڑی آپ نے لائے دیوان دیکھتے ہیں جی آگے دیکھتے ہیں پبلک کیا جانتی آپ دونوں کے بارے میں اور کیا جاننا چاہتی ہیں میرا محمدہ سے سوال ہے کہ اگر ان کو اینیمل فیلم آفر ہوتی تو وہ کس کے ساتھ کام کر دی اینیمل میں اگر مجھے کام ملتا تو میں جو بوبی دے ہوگا میں وہ کرنا چاہتی گیٹ اپ کر کے ہیں جیسے بھی کر کے واہ واہ اچھا وہ والا رول کرنا چاہتے ہیں لڑکیوں والا تو کرتے ہی ہیں کیا بار بولنا ہی نہ پڑتا پیسے بھی اچھ خاصے مل جاتے ہیں واہ اچھا مومی نے اس کو اگزیکیوٹ کر کے دکھا دے کپ سر پہ رکھ کے بیلنس کر دیں یا ووک کر دیں ہم چھلے پیسے چھلے میں نے بھی کپ سر پہ رکھتے ہیں یہاں بھج گیا مومی نے یہاں بھج گیا نہیں میں چاہتی ہی تھی کہ مجھو کریکٹر میں لیکن اب نہیں ملا تھا اب نہیں کروں اس نے بھی کپ سر پہ رکھا چاہے والا یہ لے لے اس میں کافی بھی گرم گرم اوہ اس میں بھی چاہے تھی گرم گرم ہاں اوہ کپ ڈگ گا چاہے اور اٹھا روڑی پہ رکھنا ہے دانس رکھنا ہے مچھلی کی طرح پڑپ رہے ہوں گے آہا بلکل اسی چاہے کیسے جمالک روڑ جمالک روڑ جمالک روڑ ایسے کی جسے سارا نہیں کر گا آہا آلے بڑھتے جی میری واہیر لالا سے فرمائیس ہے کہ کو اینمرک فلم کا فارسی گانا جمال کدو گا کر سنا دے ٹاسک نہ کی ضرورت نہیں ہے یا گا کر سنا دے اور کڑو بیچ کے نکھا دے جمال کڑو اب وہ اتنا مشکل گانا ہے کٹنا مشکل ٹاسک دیا ہے بھئی غلط فارسی بولوں گا میں ہاں جمالک روڑا جمالیاں جمالیاں گرم چاہتا ہے اوہ چاہتا ہے جوشی میرا مومینہ سے یہ سوال ہے کہ کبھی کسی نے آپ کو مومینہ مستحسن سمجھ کر آفرین آفرین گانے کی فرمائش کی ہو اور آپ پہ بھی آفرین ہے کہ آپ نے وہ گانا سنا بھی دیا ہو اور پلیز مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ گانا سننے والے کا کیا بنا ہے میرے تو جتنے سنگل دوستان میں کہتے ہیں تم پلیز کبھی گانا مد گانا کبھی ہماری عزت کے لیے کبھی گانا مد گانا لیکن اس کو جواب دے تو اس نے تین مینے لگا کہ یہ سوال بنا ہے ہے نا وہی سچی تھی اور مومینہ مستحسن مطلب شیس بہی پریٹی اور اتنی پیاری سی ہے اس میں میرے میں ڈیفرنس ہے بہت کلیرلی تو کوئی مجھے کبھی نہیں سمجھے گا کہ میں وہ ہوں نہیں آپ بھی پریٹی ہیں تو یہ بندہ آج کرومبان نکلے گا اور آگیں گانے یہ شادی نے بھولا بھولا اور یہ تھی انکٹ ہونا چاہیے اگر یہ بات آنے رکھے گا کہ دو آنے بھولا بھولا سکتا ہے وہ ایک بے گ پر چلے آتے ہیں نازین stay with us start a difficult part آپ جاتے ہیں کہیں نہیں جائیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں زبردرت مہارے ساتھ موجود ہیں وحید لالا اور مومینہ اقبال موٹی ہو جاتی موٹی ہو جاتی موٹی ہو جاتی موٹی ہو جاتی ابھی اپنے کونی ہاں اچھا مومنہ اپنی ریگریٹن لائف ایڈونٹ تینک سو کوئی گلٹ نو واہی اچھا مجھے پتہ ہے محضرت کے ساتھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کی سیکیٹرس بیٹھے میں ہمارے سامنے اور بھوک بڑھا اچھی بات ہے اچھی بات ہے کیونکہ اس طرح کی باتیں میرے خیال سے نہیں ہو رہی شو اس پہ تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس شو کا جو مزاز اس شو کا شکر یار یہ ایسا ہی جائے گا ایڈا نا سیجے شو بس یہ کارڈ دیجئے گا اچھا نہیں نہیں یہ ایسا ہی جائے گا یار اتنا ترستہ کھاک ہے نا آپ آپ کے بڑے بھائی ہیں چلیں چلیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس شو کا جو مزاج 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 اس شو کا جو جی سر میں کہہ رہا تھا ریگریٹ کچھ نہیں ہے شکر الحمدللہ گلٹ کوئی لائف میں گلٹ مہنگا برگر لیا بیٹھا سا آج تاکہ سوجھ رہا ہے یار میں تین سو دا کروں کھا دا میہ دینے لکھاندہ ہی نہیں وہ تو ریگریٹ ہو آنا آج اچھا کوئی خواب جو پورا نہ ہو سکاؤ خواب بس خواب تکی ہے کسی خواب خواب تو بہت ہوتا ہے کہ سوجھ رہا ہے تین سو دیتا تکی ہے خواب جو ہے خواب تو بہت سارے ہیں خواب بہت سارے دیکھئے کچھ رہ گئے ہیں کچھ پورے ہو گئے ہیں کچھ پورے ہو گئے ہیں محمد آہ کوئی خواب جو ادھورا رہ گیا اور ابھی بھی تنگ کرتا ہو نہیں ابھی تک ایسا نہیں ہے جو میں خواب دیکھتی ہوں یا میں جو چیز چاہتی ہوں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں وہ ایک پوزیٹیو وائپ کریٹ کروں اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کروں تو وہ ضرور ہوگا ضرور ہو جائے اور میں چاہتی ہوں وہ ہوگا دس سیکنڈ ہے آپ کے بعد کوئی ایسی بات جو آپ کبھی کسی سے نہیں کہہ پائے اور کہنا چاہتے ہوں آپ ہے اور کیمرہ ہے دس سیکنڈ وہ اسے برگر آ لینے پہتے ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمپل سی بات ہے کس سے کہنا چاہ رہے ہو برگر والے سے میں لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہو کیس طرح سے برگر کو کھانا خدا کا واسطہ ہے بات بول دیں گے وہ بات بول دیں گے ایک دوسرے کا خیال رکھیں مواشرے میں ہماری چیزیں برائیاں چل رہی ہیں جو تشیر میں ہوتا ہے وہ بھی بھی بیا کرنے پر بہتے ہیں وہ سینہ نہیں ہی ستاں پھر لے ستاں پھر لے اوہمینہ کوئی ایسی بات جو آپ کسی سے کہنا چاہتی ہیں آج تک نہیں کہہ پائیں میں پھر یہ والا میسج اپنے بھائی کے لئے کرنا چاہتی ہوں میں ان سب سے بڑی ہوں لیکن وہ لوگ مجھ شوٹے ہیں لیکن اب جب وہ بڑے ہو گئے ان کی ہائٹ لمبی ہو گئے مجھ سے بڑے ہو گئے ہیں تو اب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کا میرے اردگرد ہونا میرے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے حالانکہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے لیکن جب وہ مجھے حق کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ساری دنیا یہیں پر ہے اور سب ٹھہر گیا ہے اور I feel safe اور مجھ سے لگتا ہے I'm very strong کیونکہ وہ میرے ساتھ کر رہا ہے تو I love you Thank you On a serious note جس سے آپ کہنا چاہتے ہیں میں کس سے کہوں ایک چیز ہوتی ہے کہ اکثر باپ سے بیٹا یا باپ آپس میں اظہار نہیں کر پا یہ ہے یہ اسی لیے ہے سیلی یہ مومنٹ اسی لیے ہے یہ وہی لالا کا مومنٹ ہے آپ اپنے والد سے جو نہیں کہہ سکے آج کی جی مجھے اب ایک عجیب سی چیز ہے کہ جب آپ اپنے والد اپنی والدہ کو بوڑا ہوتے دیکھتے ہیں وہ ایک میں ایکسپریس نہیں کر پا رہا کا اظہار ویسا ویسے تو بڑا تمیز اور عدب لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں ان سے کہہ دیجئے اب بہت پتہ نہیں دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ بس چھوڑیں رہ نہیں دیں بہت میں نے کہہ دیا کہ اببو میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں امی کو تو میں کہتا رہتا ہوں تو بس یہ ہے چلیں اچھی بات ہے آج آپ نے کہ آپ نے والد سے وہ کہہ دیا جو آپ خیال نہیں کہہ میرے خیال سب سجیدہ ہو گیا کیونکہ یہ بھی بہت سارا رو چکی ہیں اور ٹیشو پتہ نہیں خطب ہو گئے چھپا دیا میں نے چھپا دیا تو اتنا نہ رویا کریں چل رہے ہیں ما شاہ اللہ دوسرا یہ ہے کہ ماحول کو یا آپ ایسے ہر خاتون کو کہہ لیتے ہیں کہ اتنا نہ رویا کرو اور انہوں نے مجھے لگ رہے باپس گھر ہی نہیں گھر اب چیزیں تو ہونی لائف میں بندہ روتا ہی رہے کیا ہونے لائف بس اچھے کی امید رکھنی چاہیے سر جیسے کہ بھی اپنے اببہ کے لیے بول بھی نہیں پا رہے تھا ایٹ لیس میں ایسی ڈاٹر ہوں کہ میں ایکسپریسیف ہور میں ان کے لیے بات کر رہی ہوں اور میں ایموشنل بھی ہو رہی ہوں اور آخر تو بلا بھی نہیں جا رہا تھا مگر مومنہ جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے کہہ دیا اببہ کے لیے اظہار انہوں نے مشکل سے کیا آپ کی آنسوں پہ انہوں نے فوراں کہا کہ کیوں رو رہی ہے مرنے بھائی ایسا نہیں ہے مہاال کو تھوڑا سا یعنی کہ اببہ کے اظہار میں چالیس برس لگ گئے آپ کو چالیس سیکنڈ میں کہہ دیا کہ بہت رو رہی ہے اببہ نے نہیں جاندہ کہنا کہ نے چالیس سال آباس میں یاد ہے میں کہہ رہا ہوں تھانکیو 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 سو مک بھائی تھانکیو سو مک آپ جب آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت بہت شکریہ مومنہ آپ آئی بہت ہی اچھا لگا آپ دونوں سے بات کر کے آپ دونوں کو سنکے I hope بیوز نے بہت پسند کیا ہوگا شو کو تھانکیو سو مک یہ تھا آج کا زبردست اجاز دیجئے اللہ حافظ